بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزہ ہے لیکن جو نفس رکھتا ہو روح رکھتا ہو ارادہ رکھتا ہو احتلال رکھتا ہو علم رکھتا ہو اختیار رکھتا ہو اس کو بدل دینا بہت بڑا موجزہ ہے یہ موجزہ ہم نے بار بار دیکھا ہے حسین ابن علی کے لئے مکہ سے کربلا کی طرف تشریف لا رہے ہیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے زہیر ابن قین یہ بھی حج کر کے واپس آ رہا ہے اور یہ بظاہر آقا کے محبت کرنے والوں میں حلقہ ارادت میں جو لوگ ہیں ان میں سے نہیں ہے یعنی صاف صاف ارز کروں یہ شیعان علی میں سے نہیں ہے تاریخ میں اس کا تعارف کرا گیا ہے کہ وہ شیعان عثمان میں سے تھے حضرت علی کے مخالفین میں شمار ہوتا تھا لیکن شخصیت بہت ہی وجیہ تھی ان کی سماجی اعتبار سے بڑی شخصیت کے مالک تھے مشہور معروف شجاعت سخاوت میں معروف تھے اور معاملہ فہنمی میں معروف تھے دانشمندوں میں شمار ہوتا تھا اس وقت دانشوروں میں انٹیلیکچولز میں شمار ہوتا تھا انہوں نے احتیاط یہ بڑھتی کہ جہاں آقا حسین اپنا خیمہ لگاتے تھے اس سے دور خیمہ لگاتے تھے یا ایک منزل پہلے دو منزل پہلے ایک کوئی ایسی منزل آگئی اب وقت نہیں ہے تو تفصیلات نہیں ارسکر رہا ہوں کہ جہاں پر آقا حسین کے خیمے کے برابر خیمہ لگانا پڑا آقا بھی اسی وقت کے انتظار میں تھا آقا کو علم تھا آقا تو خود حق سبحانہ وتعالی نے انہیں اسرارِ قدرت رازہِ قدرت سے کا علم اتا کیا تھا آقا نے فوراً اپنی طرف سے ایک پیغامبر بھیجا جاؤ کہو خسین ابن علی ملنا چاہتے ہیں گلا رہے ہیں بس چہرے کا رنگ بدل گیا کہتے ہیں کہ اس کی زوجہ نے کہا یہ کون تھا پاسے کہا میں جس چیز سے پرہیز کر رہا تھا بچنا چاہتا تھا بس وہی ہو گیا کہا کیا ہوا کہا یہ قاسد آیا تھا حسین ابن علی کی طرف سے اور کہا کہ آقا نے بلائیا حسین ابن علی نے بلائیا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کہا پھر کیا ہے راد آئے تیرا مگر یہ ممکن ہے کہ فاطمہ کا بیتا بلائیں اور تم نہ جاؤ میں ہاتھ جوڑ کے ایک بار درست کراؤں کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جتنے انسان سن رہے ہیں میری باتیں یہ نبی کی آواز نہیں ہے یہ کسی شیعہ کی آواز نہیں ہے زہیر ابن قہن کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا نواسہ تمہیں بلائے اور نہ جاؤ یہ آواز آپ کے لئے بھی دعوتیں فکر ہیں یہ آواز آپ کے لئے بھی دعوتیں فکر آئے حسین کی صداِ حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرُنَا بھی گونج رہی آئے اور یہ یادہ کی ہے کہ اس اس خاتونِ مکرمہ کی آواز بھی محفوظ ہے فضا میں یہ ممکن ہے فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم نہ جاؤ یہ ممکن ہے کہ رسول کا نواسہ بلائے اور تم نہ جاؤ جاؤ ضرور جاؤ زہر نے فوراں آمادگی ظاہر کی اور حضرت عصیر شہدہ سے ملنے کے لئے گئے پہلے کیا تھے کہ عیانِ عثمان میں سے تھے جیسے عام اسطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ مخالفین میں شمار ہوتا تھا مخالف قیمت کے آدمی تھے لیکن اب آقا حسین سے ملے ہیں تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد اب یہ خواب کندن ہو چکی تھی اب شخصیت تبدیل ہو گئی تھی جب واپس آئے ہیں تو چہرے پہ عجب نور تھا آنکھوں میں عجب روشنی تھی اور دست و بازوں میں عجب عظم تھا آتے ہی سب سے پہلے اپنی اسی بیوی سے جس سے محبت تھی عشق تھا کہا میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں کیا کہہ رہے ہو تم کہا ہاں اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آقا حسین کے ساتھ رہوں گا اب میں ان کے ساتھ رہوں گا دیکھئے یہ کوئی بات آقا حسین سے پوشیدہ نہیں تھی آقا حسین نے زہر سے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو چلو میں حکومت قائم کروں گا تمہیں وزیر آزم بنا دوں گا تمہیں وزیر دفع بنا دوں گا نہیں کچھ نہیں آقا حسین نے کہا کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے میں بتا رہا ہوں تم مجھ سے بریزہ ہوں تمہاری تینت پاکیزہ ہے میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی راہ میں تم آ جاؤں میرا ساتھ دو اور شہادت پاؤں یہی سبب تھا کہ جانے کے بعد اس نے بیوی کو پلاق دی اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی قسم تاریخ بشریت میں شاید یہ واحد طلاق ہے عموماً طلاقیں نفرتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں مخالفتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں لیکن یہ واحد طلاق ہے جہاں محبت و احترام کے نتیجے میں ہو رہی ہے بیوی نے کہا پھر مجھے طلاق کیوں دے رہو کہا میں آقا حسین کے ساتھ روز آشورہ زبا ہو جاؤں گا اس کے بعد حسین کے گھرانے والے اسیر ہو جائیں گے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم دشمنوں کی اسیر ہو جاؤ تمہارے بازووں میں بھی رسن بند ہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ لیکن ایک سے بڑھ کر ایک تھا آقا حسین کا حلقہ بگوش ہونے والا ایک سے بڑھ کر ایک تھا اور زہیر نے طلاق دی ضرور آقا حسین کے ساتھ اپنا خیمہ زم کر لیا ان کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچے اب یہاں سے دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم آقا حسین کے ساتھ جاؤ تو میں بھی تم سے پیچھے نہیں رہوں گی میں بھی آقا حسین کی خواتین کی کنیز بند کر رہا ہوں گی اور وہ ساتھ ساتھ رہی کربلا تک لیکن عام طور پر دوسرے مہرخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کوفے آگئے لیکن بے تعلق نہ رہی ظاہری طور پر طلاق ہو چکی تھی بے تعلق نہ رہی روز آشورہ اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا اور چونکہ معلوم تھا علم تھا کہہ چکے تھے زہیر کہ میں روز آشورہ آقا حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا اس لئے اس نے ایک کفن دے کے بھیجا کہ جاؤ اپنے آقا کو کفن دے کر دفن کر دینا بس اسی فقرے پہ آج طاقت نہیں ہے تفصیلات ارز کرنے کی مجلس نبان کر رہا ہوں روز آشورہ آقا حسین نے ان کے اصحاب نے ان کے ارسار نے اہل بیت نے بھرپور جہاد کیا اللہ کی راہ میں آقا حسین نے تمام قربانیاں پیش کی زہر آشور تک زہیر بھی ساتھ ساتھ تھے زہر آشور کے بعد جو اہم شہادتیں ہیں ان میں زہیر کی شہادت ہے بھرپور جنگ کی زہیر نے بھرپور جنگ کی لیکن بلاخر زہیر کو دشمنوں نے اپنے حلقے میں لے لیا اور ہر طرف سے تیر بارانی شروع ہوئی نیزوں سے چھیت ڈالا گیا جری کا بدن تلواروں سے گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا جب وہ غلام آیا اس نے تلاش کرنا شروع کی زہیر کو پہچان لیا مگر یہ غلام بھی کس کا تھا زہیر کا تھا بھیجا ہوا بھی کس کا تھا ایک مومنہ کا تھا وہ کفن اس نے زہیر کو پنھایا نہیں واپس گیا بی بی نے پوچھا خاتون نے کیا اپنے آقا کو دفن کر دیا تا مجھے غیرت آئی مجھے شرم آئی فاطمہ کا بیٹا حسین بی کفن رہ جائے اور میں اپنے آقا زہیر کو کفن پناہ دوں آپ دوسرا کفن بھی انعیت فرمائیں تاکہ میں حسین کو بھی کفن اور اس کے پاس اس نے اپنی جان حسین پہ قربان کی ہے اس کو مجھے شکریہ